پاکستان کی پہچان ہے آپ امپورٹڈ حکومت کے لیے توفان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ عمران خان ہے موسیقی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانتے ہیں اور کسی کے کسی انسان یا کسی ملک کے سامنے ہم سجدان نہیں کرتے ہم ازاد قوم ہیں ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے لا الہ الا اللہ میرے اٹھکے نوجوانوں اور بزرگوں اور میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو جو برپور طریقے سے انہوں نے شرکت کی یہ جو میرے پاکستانیوں یہ جو آپ وقت سامنے آ رہا ہے یہ ہماری حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور اس میں میں سب سے پہلے اپنے دلیر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ اس ہم جنگ میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد میں اپنے اپنی اپنی خواتین کو اپنی بہنوں کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے شرکت کرنی ہیں جس طرح تحریک پاکستان میں ہماری خواتین نے شانہ بشانہ ہمارے مردوں کے ساتھ اس تحریک میں شرکت کی تھی میرے پاکستانیوں یہ ہمارے ملک پہ ایک فیصلہ کن وقت ہے بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک ازاد ملک بن کے رہیں گے یا یا یہ امریکنوں کے غلاموں کی غلامی کریں گے یہ فیصلہ کن وقت ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پولٹکس نہیں یہ جہاد ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت جب تک اللہ نے مجھے زندہ رکھا میں کبھی ان چوروں کو ڈاکوں کو غلاموں کو کبھی قبول نہیں کروں گا میرے پاکستانیوں میرے اٹک کے غیور شہریوں اور خاص طور پہ میرے دلیر نوجوانوں آپ سب تیاری کرو اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم نے اپنی ازادی کی جنگ لڑنی ہے لیکن دو طرح کی غلامی ہوتی ہے نوجوانوں آپ میری غور سے بات سننا ہے اور خاص طور پر میرے بینوں کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے جس طرح میری والدہ نے مجھے بتایا جب میں چھوٹا تھا کہ انہوں نے مجھے احساس دلوایا کہ تمہیں مجھے کہتی تمہیں پتا نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے تم خوش قسمت ہو کہ آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہم ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور غلامی یہ ہے کہ جو جنر پاکستان اور ہندوستان تھا یہاں کے لوگ اوپر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اوپر انگریز بیٹھا تھا ہمیں انگریزوں کی جنگیں لڑنی پڑی لاکھوں لوگ ہندوستان سے پہلی جنگ عظیم میں قربان ہوئے انگریزوں کی جنگوں میں اور پھر دوسری جنگ عظیم میں یہاں سے لاکھوں لوگ جا کے انگریز کی جنگ میں مرے اور اربو اربو ڈالر ہندوستان کے لوگوں کا پیسے سے انگریز نے اپنی جنگوں میں استعمال کیا یہ ہے جبکہ ایک قبضہ کر کے آپ کے پر لوگ غلام کرتے ہیں لیکن دوسری غلامی کہ جب ہمیں حکم ملا ایک امریکہ سے حکم آیا جرنل مشرف کو کہ تم اگر ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں بوم مار کے تمہارا ملک تباہ کر دیں گے انگریزی میں اس نے کہا we will bomb you into stone age تو کیا ہوا بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے ملک کا سربرا تھا اس نے اپنے لوگوں کی تفانے کی کھٹنے ٹیک دیئے اور ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے گیا ہمارے اسی ہزار لوگ اس جنگ میں قربان ہوئے تین گناہ ہمارے فوجی امریکہ سے تین گناہ زیادہ ہمارے فوجی امریکہ کی جنگ میں قربان ہوئے سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا اس جنگ پہ دو قسم کی غلامی ایک کو کہتے ہیں کلونیلزم جب آپ کے اوپر فتح کر کے ملک حاوی ہو جاتا ہے جو انگریز کی غلامی تھی اور دوسری کو کہتے ہیں پاکستانی اور نوجوانوں نیو کلونیلزم کہ فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا لیتے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک نے جب سے ہم ازاد ہوئے اور جب سے ہمارا عظیم لیڈر قائد عاظم جو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا جو میرا لیڈر تھا جو ہمیشہ مجھے ہم اس کو لیڈر مانیں گے اماندار تھا دلیر تھا اور ازاد تھا خوددار تھا اس کے بعد کبھی اس ملک نے کبھی بھی ہمارے ملک نے سوائے چھوٹا سا وقت تھا کہ بھٹو نے کوشش کی ذلفکار علی بھٹو نے کہ پاکستان ازاد فورن پالسی بنے ہمیشہ ہمیں حکم ملتے تھے ہم اپنی ازاد فورن پالسی نہیں بناتے تھے اور ازاد فورن پالسی کا مطلب کہ وہ فورن پالسی جو اپنے لوگوں کی اپنے لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو دوسرے ملک کے لیے قربان نہیں کرتے تو جب مجھے آپ نے اقتدار میں بھیجا تو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کو سامنے جھگوں گا اور نہ آپ کو آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا تو پھر کیا ہوا ہمارے یہاں جو اس ملک میں کرپ ترین ٹولا جو بعد میں جن کو میں تھری سٹوڈز کہتا تھا ایک تھا اس ملک کا اب میں کیا کروں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری ایک تو وہ تھا اور دو بھائی جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ایک باہر بیٹھا ہوا وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیرتا ہے پولش کرنے شروع کر دیتا ہے یہ دو بھائی اور پھر تیسرا کون تیسرا کون ہے تیسرا جو تیس سال سے اسلام کو بیچتا ہے اچھا اب یہ سنیں اٹک نوجوانوں یہ ذرا سنیں اچھا اس نے بھی جب اقتدار ملا تو ایک دینی آدمی آپ نے سمجھا ہوگا کہ وہ ایڈوکیشن کی منسٹری لے گا جو رحمت العالمین اتھارٹی میں نے بنائی تھی کہ سیرت نبی میرے نوجوانوں کو بچوں کو پڑھائی جائے چلو وہ لے لے اس نے وہ نہیں لی اس نے اس نے این ایچ اے لیا یعنی کہ سڑکوں کی منسٹری لی جس میں پیسہ بنتا تھا اچھا تو نوجوانوں انہوں نے مل کے ان تھری سٹیجوز نے مل کے انہوں نے کیا کیا بتائیں ذرا کیا کیا انہوں نے یہاں سازش کی امریکنوں نے ان کے ساتھ مل کے اور امریکنوں نے یہ جو بائیڈن ایڈمسٹریشن ہے انہوں نے مل کے یہاں ان کے ساتھ سازش کی انہوں نے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں بلایا ان کو تیار کیا اور اس کے بعد ایک ڈانرل لو ایک امریکی انڈر سیکٹری اس نے بلا کہ ہمارے ایمبیسٹر کو امریکہ میں کہا کہ اگر آپ امران خان کو اس عدم اعتماد میں اگر اس کو آپ نے جتا دیا یعنی اگر یہ عدم اعتماد فیل ہو گئی امران خان کے خلاف تو پاکستان کے خلاف پاکستان کو ہم آئیسولیٹ کریں گے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے دمکی دی لیکن اگر امران خان کو آپ نے ہٹا دیا ادم اعتماد کو کامیاب کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ماف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیری بلوسم شباز شریف آ جائے گا امران خان کی جگہ اور وہ پھر ان کی خدمت کرے گا اور خدمت شروع ہو گئی ہے انہوں نے مل کے سازش کی یہاں بھی ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے مل کے پلان کیا اور گورنمنٹ گرہ دی اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں پاکستانیوں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کونسا کونسا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورنمنٹ گرائی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال لیا تھا ایک ملک جس کا دوالیاں نکلا ہوا تھا یہی انہوں نے دس سال دونوں نے مل کے جو ڈاکے مارے تھے ملک کو کنگال کیا بینکر اپ کیا مکروز کیا ادارے تباہ کیے سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے بیس ارب ڈالر کا وہ ملک ہمیں ملا اور مجھے آج فخر یہ ہے کہ سب مشکلوں کے باوجود ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کیا ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری انڈسٹری ٹھیک کی اپنی ذرائض اپنے کسانوں کی مدد کی ملک کھڑا ہو رہا تھا تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ فیصد ہمارا ملک پڑا تھا آگے دولت میں اضافہ ہو رہا تھا گروتھ ریٹ تھی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ہم نے سب سے زیادہ عامدنی بڑائی ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے ہم نے جو کسانوں کی مدد کی سب سے زیادہ پیداوار کسانوں نے ہمارے دور میں کی تو جب یہ ہو رہا تھا تب یہ سازش ہوئی تو میری آج بات سنیں اٹک کے لوگوں جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے پہلے میں نے بھی بتایا میں نے شوق ترین فرنس منسٹر کو کہا کے بتاؤ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں اور آج آج کیا ہوا ہے آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان دو مہینوں میں تیس فیصد گر گئے ہیں ہماری سٹوک ایکسچینج ریچے مہنگائی ہر چیز مہنگی پجلی مہنگی آگے مزید اور مہنگائی ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے بتاو آٹک کے لوگو کون ذمہ دار ہے اس کا اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ وقت اب ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے کیونکہ اوپر کون بیٹھے ہیں اوپر کون بیٹھا ہے سب سے پہلے شباز شریف اب یہ سنیں ذرا اس کا چوبیس ارب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں چوبیس ارب روپے کے کیسز اس کے اوپر اور اب کیا ہو رہا ہے اس کو اینوروں مل رہا ہے ایف آئی اے جو اس کے اوپر جس نے اس کے اوپر کیس بنائے تھے اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے آسف زرداری جس کے اوپر ارب روپے کے کیسز نیب میں آسف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں میں اسلاحات کروں گا پاکستانیوں یہ ہے قیامت کی نشانی کہ آسف زرداری نیب کی اسلاحات کر رہا ہے اب سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج وہ اوپر پیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں اپنے کیس ختم کر رہے ہیں جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ قاتل ہے اٹھاراں قتل کیے ہوا ہیں وہ جو ابھی کہے ہیں لنڈن میں ملنے لنڈن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو وہ سزای آفتہ ہے اس کو سزا مل چکی ہے وہ پگوڑا ہے بھاگا ہوا ہے اس سے پرائم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور جو اس کی بیٹی ہے نواز شریف کی وہ بھی سزای آفتہ ہے اس کو پروٹوکال مل رہا ہے پرائم منسٹر کا اس کے پی جے رینجرز اور پولیس بھر رہی ہے جس کو سزا دے چکا ہے ہمارا سپریم کورٹ اور وہ بیل پہ ہے زمانت پہ ہے اٹھک میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب جیلوں میں صرف چھوٹے چور ہو صرف بہنس چور اور موٹر سائیکل چور اور چھوٹے چور جب جیلوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکو کو آپ نہیں پکڑتے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ملک تباہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اس لیے آپ نے نکلنا ہے کہ جب بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھ جائے ساروں نے بڑے بڑے عودے سنبھال کے اپنے کیس ختم کرے اور وہ آفیسر ایف آئی اے کا ڈاکٹر رزوان میں آج اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو کیس شباز شریف کے اوپر بنائے ہمارے بچارے گرمنٹ کے آفیسر ڈرتے ہیں اس مافیا سے ڈرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مروائے ہیں ڈاکٹر رزوان جب اس نے حمزہ شریف کو بلایا اور اس سے جب سوالات پوچھے کہ کدھر سے یہ مقصود چپڑاسی کے پاس پونے چار عرب روپے آ گیا نوکروں کے پاس سولہ عرب روپے کدھر سے آئے تو حمزہ شریف بجائے اس کے جواب دیتا اس کو اس نے دھمکی دی اس کو ڈرائیا کہ تمہاری جرت کیسے ہے کہ مجھے پوچھ رہے ہیں وہ یہ سوالات کرتے ہیں کہ اس مافیا کے اس کے باوجود کیا آپ کو خطرہ ہے آپ ان کے غلاف ایکشن لیتے ہیں کتنے لوگ انہوں نے مروائے ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروائے دیا وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بینظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی اس کو مروائے دیا ایک جسٹس سجادتہ زرداری نے اس کو مروائے دیا جو جو ان کے کیسز کے پیچھے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر میرے پاکستانیوں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے ملک تباہی کی طرف جاتا ہے ہمارے ادارے تباہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا ان کے خلاف یہ کھلکچوری کریں گے سب دریں گے ملک کو لوٹیں گے اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں تمہارے سے پہلے جو صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی اور بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی یہ ہے ہمارے تباہی کا راستہ اور اس لیے میرے اٹھکے لوگوں اور میرے پاکستانیوں اس لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور آپ نے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو نوجوانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا آپ کو بگا آخری بات کر رہے جارہوں اور سے سنیں وہ مدینہ کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرے نبی نے کیا کیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کرنے لگ گئے تھوڑی دیر میں عظیم لوگ بن گئے مدینہ کے لوگوں کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی زنجیریں توڑ دیں ان کے خوف ختم کر دیئے خوف کی زنجیر جو انسان کو اوپر نہیں آنے دیتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی درے ہوئے لوگ کبھی آزاد نہیں ہوتے جب انہوں نے ان کی خوف کی زنجیریں توڑی وہ لوگ عظیم لوگ بن گئے آپ کے سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اب ازادی کی ہماری حقیقی ازادی کی جو ہماری تحریک ہے اپنے خوف ختم کر دے تین ہی خوف ہوتے انسان کو موت انسان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کجھے مجھے مار نہ دے اللہ کا حکم ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا خوف کہ مجھے زلیل نہ کر دے اللہ نے کہا کہ عزت زلط میرے ہاتھ میں اور تیسری رسک میری نوکری نہ چلی جائے مجھے نوکری سے نہ نکال دے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ رسک میرے ہاتھ میں ہے تو ڈر کسیز کا کسیز کا ڈر ہے آپ کو اس لئے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور میں نے انشاءاللہ جب میں آپ کو کال دوں گا ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے ہم یا ہماری تحریک جاری رہے گی کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا ساری قوم کو میں آج دعوت دے رہا ہوں تحریک انصاف کو نہیں دعوت دے رہا ہوں اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہوں پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں سارے اپنے لوگوں کو نوجوانوں کو بچوں کو فیملیز کو اپنے سرکاری نوکر اگر وہ ڈرتے ہیں نوکریاں جلی نہ جائیں تو اپنی فیملیز کو بیجنا ہمارے پولیس والے ہمارے فوجی اپنی فیملیز بیجیں کیونکہ یہ پاکستان کی ازادی کی جنگ ہے یہ میری جنگ نہیں ہے یہ ہماری ازادی کی جنگ ہے دو قسم کی نہ ہم کسی دوسرے باہر کے ملک کی غلامی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ان جو چوروں کی غلامی کرنا چاہتے ہیں دو قسم کی ہماری جنگ ہوگی باہر کی باہر کی جو سازش اس ملک میں اپنے پتلے رکھنے کے لیے اس سے ہم نے ازاد ہونا ہے اور یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہوگئے ان سے ازاد ہونا ہے اٹک کے لوگوں آپ تیارو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب کو آپ سب کو میں ملوں گا اسلام آباد میں جو اسلام آباد نہیں آرہا ہے وہ اٹک میں نکلیں گے لیکن نکلنا ہر پاکستان کے شہریدیں ہیں اور یہ میرا پیغام سب کو ہے کہ جو بھی کوشش کریں گے آپ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری قوم نکلے گی میں اپنی جان کی قربانی دہنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کسی صورت کسی صورت نہ ان چوروں کو مانوں گا نہ امریکہ کے غلاموں کو مانوں گا اٹک کے لوگوں آج جس تعداد میں آپ نکلے ہو اور جو میجر صاحب آپ کو عمیر اسلام آپ کو اور ظلفی بغاری آپ کو سب کو اور جتنے اپنے ان نے پیاؤ گنائز کیا ہے میں سب کو خراج تحصیب پیش کرتا ہوں صرف آپ نے گراؤن بوٹ تھوڑا اور پیچھے کرتے تھے اور لوگ آ سکتے تھے باہر بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں لیکن آج میں آپ سب کو خراج تحصیب پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی اور میری اب ملاقات اسلام آباد میں ہو گئی پاکستان زندہ بات